بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج میں بنا رہی ہوں ماش کی دال اور یہ دال بنے گی بلکل ڈھوہ سٹائل میں اور میں جو سٹیپس بتاؤں گی آپ ان کو فالو کریں تو انشاءاللہ آپ بھی ایسی ہی مزیدار دانے دار سی دال بنا کے تیار کر لیں گے اور اچھی ماش کی دال جو بنی ہوتی ہے اس کی خصوصیت یہ ہی ہوتی ہے کہ دال نرم ہو لیکن دانے دار ہو بلکل پیسٹ سا جو بن جاتا ہے وہ دال کا بلکل ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے تو جس طریقے سے میں آپ بتا رہی ہوں آپ ان کو فالو کریں تو انشاءاللہ بڑی زبردست دال آپ نہ لیں گے تو سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ دال کو اچھے سے دھو لینا ہے اور اس کے بعد ایک برتن میں اس کو بھگو دیں گے تاکہ جب تک مسالہ بنتا دال نرم ہو جائے اور پانی تھوڑا زیادہ رکھنا ہے تاکہ دال جب پھولے تو پانی کام نہ پڑ جائے دال کو بھگو کے ہم نے سائٹ پہ رکھ دیا ہے اس کے بعد مسالے کے لیے ہم نے لے لیا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز اور اس پیاز کو باریک باریک کاٹ لینا ہے اس کے بعد جس برتن میں بنانی ہے دال اس میں ڈال دیں آپ آئل اور یہ پیاز اس میں شامل کریں اور پیاز کو ہم اچھا براؤن کر لیں گے اور پیاز جب تک براؤن ہو رہا تھا میں نے ساتھ ہی ٹماتر اور ہری مرچ کی کٹنگ کر لی تھی آپ چاہیں تو اس کا ٹماتر کا پیسٹ بھی بنا کے اس میں ڈال سکتے ہیں میں جو وہ چھوٹے چھوٹا کٹ کے وہ ڈالوں گی اور پیسٹ جو ہے وہ میں اتنا پریفر نہیں کرتی اچھا جی کٹنگ ہوگی ہے اور ساتھ ہی جب پیاز ہے یہ بھی فرائے ہو گیا تھا اس میں لسہ ندرہ کا پیسٹ ڈالا ہے اور اس کی تھوڑی سی بنائی کر لینی ہے تو ساتھ ہی اس میں پھر ڈال دینا ہے جو ٹماتر اور ہری مرچ ہے اور اس کو اب تھوڑا سا ہم بھون لیں گے تاکہ جو ٹماتر ہیں یہ گل جائیں اور اس کے بعد ہم باقی کیس میں مسالے آئڈ کریں گے تو یہ دیکھیں اب ٹماتر جو ہیں یہ کافی نرم ہو گئے تھے آئل سپرٹ ہو گیا تھا تو اس میں ڈال دیا ہے میں نے نمک لال مرچ کا پاورڈر حلدی اور کھٹا ہوا خوشک دھنیا مسالے جو ہیں یہ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں بس اب ہم نے اس کو بھوننا ہے اور اتنی بھونائی کرنی ہے کہ یہ اچھا پیسٹ بن جائے تاکہ بلکل بھی اس میں الگ سے ٹماتر وگرہ نظر نہ آئے اور ڈال بھی جو تھی یہ کافی حد تک نرم ہو گی تھی تو بس اب ہم اس کو مسالے کے بیچ ڈال دیں گے اور ڈال کو زیادہ دیر ایسے مسالے میں نہیں رکھنا ساتھ ہی اس میں پانی شامل کر دینا ہے اور ڈال کیونکہ ہم نے چیک کر لی ہے کافی حد تک گل گئی ہے تو فیلحال میں اس میں پانی تھوڑا سا یہ شامل کروں گی اور ہم دیکھیں گے آگے اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اس میں اور پانی آئٹ کر لیں گے تو آگ جو ہے اب تیز کر لینی ہے تاکہ دال جو ہے وہ اوبلنا شروع ہو جائے جیسے ہی بابلز بنیں گے اس کو کور کر کے ہم نے دم پر رکھ دینا ہے اچھا اس کے بیچے آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ نے بلکل نرم نرم ہاتھوں سے اس کو ہلاتے رہنا ہے کیونکہ یہ دال جو ہے نیچے لگنا جائے اچھا پانی جو ہے کافی حد تک خوشک ہو چکا تھا تھوڑا سا اس دال میں فرق تھا تو میں نے گرم کر کے پانی جو بوائلنگ ووٹر ہوتا ہے وہ اس میں شامل کرنا ہے اب جب بھی ایسے بیچ میں پانی شامل کریں تو یا تو تیز گرم پانی لیں یا بلکل بوائلنگ ووٹر لیں اچھا اب کیونکہ دال یہ آل مصپک چکی ہے تو اس میں ہم نے ڈال دیا ہے پوٹا ہوا زیرہ اور کالی مرچ یہ ڈال کے ہم اس کو رکھ دیں گے اب تک یہ جو پانی ہے یہ خوشک ہو جائے اور آئل اس کا سپریٹ ہو جائے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو اب تھوڑی دیر کے لیے ہم دم پہ رکھ دیں گے اور یہ دیکھیں دال جو ہے یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس کا آئل بھی سپریٹ ہو گیا ہے بس اب ہم اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے گرم سالہ اور ادرک ہے اس کے علاوہ ہری مرچ ہے اور ہرادنیا تو دیکھیں دا ہوا سٹائل میں ہماری دال بلکل بن کے تیار ہوگی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ اس کو ٹرائے کریں اس کو فرنس فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور اب تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ ہی ساتھ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں